احمد الرحیم وَإِذْنَتْ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرْعَوْنِ وَإِذْنَتْ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرْعَوْنِ وَاَرْضَلَا يَا دِلَا يَا دُلَا يَا دِلَا كَرْوْنِ جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابُ وہ تمہیں بترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے تمہارے بیٹوں کو زباہ کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھی گھر میں کام کاج کے لونیاں بنتی تھی گھروں میں ڈال لیتے تھے لیکن لڑکوں کو اور یہ دو موقع پر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بعد میں انشاءاللہ اس کے تفصیل آئے گی وفی ذالکم بلاؤں من ربکم عظیم اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزبائش تھے وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرِ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا یہ ایک مختلفی بات ہے کہ کس جگہ سے کروس کیا تھا بنی اسرائیل نے ایجپ سے سنائی پہن انصلا آنے کے لیے جدیرہ نمائے سینہ میں ایک رائی ہے کہ دریائے نیل کو کروس کر کے گئے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا کسی کی رائی ہے کہ یہ خریج سویز ہے بہر قلزم جو ہے ریڈ سی وہ اوپر جاتے ہیں دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے خریج اعقبہ مشرق کی طرف اور خریج سویز مغرب کی طرف اور ان کے درمیان میں یہ سینائی پیننسولہ جو ہے یہ تکون ہے جیسے ہندوستان بھارت تکون ہے ایسے یہ پیننسولہ ہے انڈین پیننسولہ سینائی پیننسولہ اور یہ سویز کینال تو باعت میں بنی ہے خلیج سویز اور میری ٹرینین بوہرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی اگرچہ چھوٹی تھی سمندر کے لحاظ سے بہت بڑی بڑی جھیلیں تھی اور ان جھیلوں ہی کو پھر جوڑ جوڑ کر درمیان میں جو خشکی تھی اس کو کاٹ کر سویز کینال بنائی گئی ہے اب تو یہ مسلسل ایک رابطہ ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویز کو کروس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور یہی میری راہ زیادہ یہی ہے اس لیے کہ کوہ تور جو ہے وہ اس پیننسولہ کی ٹپ پر ہے نیچے ہے یہاں جہاں پر ان کا قیام رہا اور جہاں پھر حضرت موسیٰ کو چالیس دن کے لیے کوہ تور پر بلا کر اور پھر انہیں تورات دی گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیج سویز ہے اسے کروس کیا ہے کروس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی ایک زرب سے سمندر پٹ گیا فَقَعَنَا كُلُّ فِرْتِنْكَتْتَوْدِرْعَظِيمِ دونوں طرف چٹانوں کے مانے پہاڑ کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا اس کے راستے سے یہ نکل گئے اور پھر جب فیرون اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے اس نے سوچا ہم بھی نکل جائیں وہ غرق ہو گئے اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا یہ تھی کیفیت اور موجزانہ کیفیت تھی یہ کوئی فطرت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی اور میں ارز کر چکا ہوں آپ کو بتا چکا ہم موجزہ کی سے کہتے ہیں وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمِ الْبَحْرَفَانْجَيْنَاكُمْ جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے تو تمہیں تو نجات دے دی وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرَعَونَ وَأَنْتُمْ تَنظرُونَ اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فیرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا تم دیکھ رہے تھے یہ گزر چکے تھے اس ساحل پر کھڑے ہیں ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ غرق ہو گئے وَأَغْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِنَا لَيْلَةً اور یاد کرو پھر جب کوہ تور پر ہم نے موسیٰ کو چالیس دن کے لیے بلایا سُمَّتَخَسْتُمُ الْعِجْرَ ان کی غیر حاضری میں تم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر لی اسے معبود بڑا لیا مِمْبَادِهِ اس کی غیر موجودگی میں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تم بہت بڑا ظلم تھا جس کا اجتقاب کیا عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے اور شرک جلی کی یہ شکل کہ بچھڑے کو پوجھ رہے سُمَّا عَفَاؤْنَا عَنْكُمْ مِمْبَعْدِ ذَالِك پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا یہ ہمارا کرم رہا ہے ہماری رحمت رہی مِمْبَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو جو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے شریعت بھی دی کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ وَإِذَا آلَكُمْ مُوسَى یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل اے میری قوم کے لوگوں یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر فَتُوبُوا الٰ بَارِكُمْ بس طوبہ کرو اپنے پروردگار اپنے خالق کی جناب میں باری باری اللہ تعالی ہے باری فَقْتُلُوا الْفُسَلُوا تو قَتَلْ کرو اپنے آپ کو یہ چیز جو ہے تورات میں تفصیل سے آئی ہے قرآن میں نہیں ہے اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات کا مطالعہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ بہت سے واقعات قرآن میں ذکر ہے اس کی تفصیل کے لیے ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ کہ اس آیت کا صحیح صحیح مفہوم واضح نہیں ہوگا فَقْتُلُوا الْفُسَلُوا اپنے آپ کو قتل کرو کیا مانی یہ قتلِ مرتد کی سزا ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرتِ موسیٰ نے یہ حکم دیا بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا باقی لوگوں نے نہیں کیا انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں جو ان کے قبیلے میں سے اس قفر کے مرتقب ہوئے الفُسَكُم سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی عسمیت بڑک اٹھے گی ستر ہزار یہودی قتل ہوئے اس سے بڑی توبہ اور ممکن نہیں اس سے بڑا پرج کسی بھی آئیڈیلوجیکل پارٹی کے اندر پرج بہت ضروری ہوتا ہے کچھ لوگ آگئے ایک نظریہ کو قبول کر کے رفتہ رفتہ نظریہ اوجل ہو گیا کچھ مفادات کچھ چودرہ ہٹے یہ مقدم ہو گئی اسی سے جماعتیں خراب ہوتی ہیں کرت راستے پر پڑ جاتی ہیں تحریکیں بھٹک جاتی ہیں تو آئیڈیلوجیکل پارٹی نظریاتی جماعتیں پرج کرتی رہتی ہیں کہ جو بھی ہمارے نظریہ سے ہٹ گئے اب ان کو ہم کٹ کر یہی سے قتل مرتد تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں جدید دانشور ہیں جو قتل مرتد کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس چیہ کو بدلہ نہ گیا ہو جس کے بارے میں صراحتم یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شیعتم دیل کر دی گئی تو وہ شریعت محمدی کا جز من گئی ہے زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے قرآن مجید میں رجم کی سری آیت کوئی موجود نہیں ہے حدیث میں ہے قرآن مجید میں مرتد کے قتل کے لیے کوئی آیت موجود نہیں ہے حدیث میں ہے سنت میں ہے اور دونوں کی کا جو منبع ہے وہ اصل میں تورات ہے تو اس بات کو اچھے طرح نقل کر دیجئے یہ جگہ اکثر لوگ جو ہیں یہاں بہت سرسری طور سے گدر جاتے ہیں یہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے تورات کی طرف رجوع کیجئے ستر ہزار چھے لاکھ کل تھے جب یہ مصر سے نکلے ہیں چھے لاکھ تھے کتنے عرصے کے بعد پیننسلہ پہنچے ہیں سنائی پیننسلہ میں اور تور میں کچھ اور ان کے تعداد بڑھ گئی ہوگی لیکن یہ کہ ان میں سے ستر ہزار کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے ہر قبیلے نے اپنے جو مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا فَتُوبُوا إِلَا بَارِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْدَ بَارِكُمْ یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی توبہ قبول کس طرح ہوئی یہ تذکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کٹ کر زباہ کر کے ان کو قتل کر کے پھیک دیا اِنَّهُ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِّ الْحَكِيمِ